مولانا فضل ریمان صاحب کا بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو سیاسی بیانبازی بھی ہوتا ہے سیاسی ریتھورک بھی ہوتا ہے مگر ہمیں میڈیا کو اور ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی سیاسدان کا الفاظ کو آٹو کانٹیکس بھی نہ لیا جائے مولانا فضل ریمان نے نہیں کہا کہ وہ خود جا کے وزیر آزم صاحب کو وزیر آزم ہاؤس سے نکال کے گسیٹے گا مولانا فضل ریمان صاحب نے کہا کہ جو کراؤڈ جو لاکھوں لوگ اسلامباد میں بوجود ہے ان کا جذبہ ایسا ہے کہ وہ جا کے ہمارا نائل نالائق سیلیکٹڈ وزیر آزم کو اگر وہ خود استیفہ نہیں دیتا وہ خود جا کے اس کو نکال کے اریسٹ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ میرا بیان ہے اور نہ مولانا فضل ریمان کے بیان ہیں لیکن اگر ہمارا بیان بھی ہوتا تو اس حکومت عمران خان کی حکومت جو ہر وقت فیشس دھمکیا دیتے ہیں ان کو تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے ازادی مارچ اور جلسہ کے سپورٹ کا اعلان کیا اور کر کے دکھایا جہاں تک دھڑنا کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے اس پہ بھی کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے تو اب تک پاکستان پیپلز پارٹی دھڑنا میں شرکت نہیں کر سکتی ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے کہ اگر یہ حکومت اپنا سمت درست نہیں کرتی ہے اگر آپ پارلمان پہ تعلیٰ لگائیں گے اگر آپ میڈیا بند رکھیں گے اگر آپ عدلیہ اور ناب کو غیر جانبدار نہیں چھوڑیں گے اگر آپ جینرل الیکشنز اور بائی الیکشنز میں دھانلی کرتے رہیں گے تو پھر جمہوری قوتی بھی مجھ پور ہو سکتے ہیں پوری قدم اٹھانے میں لیکن اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کسی دھرنا میں حصہ نہیں لے رہی ہے ڈمانز ہمارا ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی بیٹھے گی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی یا سنٹرل ایکزیکٹیٹر کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنا پالیسی ریویو کریں ہم اپنا پالیسی چینج کریں اور جلسہ سے پھر کے ہم دھرنا میں شریک ہو جو یہ سیلیکٹڈ حکومت جب سے یہ سیلیکٹڈ حکومت اقتدار میں آیا ہے وہ ہر مہا اس پر فیل ہوتے جا رہے ہیں جب وہ معیشت ہو معیشت کو نہیں چلا سکتے ہیں حکومت ہو وہ حکومت کو نہیں چلا سکتے ہیں سیاست ہو تو سیاست بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا وجہ ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سیلیکٹ ہو کے اقتدار میں آئے ہیں الیکٹ ہو کے اقتدار میں نہیں آئے ہیں آپ کی ووٹوں کی وجہ سے آپ کی ایفرٹس کی وجہ سے آپ کی خواہش کی وجہ سے یہ حکومت نہیں بنا یہ حکومت کسی اور کی خواہش کی وجہ بنا یہ حکومت کسی اور کا سازش کی وجہ بنا تو پھر اس لیے یہ حکومت آپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں یہ حکومت اس ملک کے عوام کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور کوئی اور کامے لگیں ہوئے ہیں جس کا نقصان پورا ملک پہ ہو رہا ہے معیشت کا بوجھ عوام اٹھا رہا ہے حکومت کا ناکامی کا بوجھ عوام اپنے کھانے پینی کا بل میں اپنا پیٹرول کے بل میں اپنا گیس کے بل میں اپنے الیکچرسٹریسٹی کے بیل میں اٹھا رہے ہیں اور اب ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اس حکومت اس نا ایل نا لائک سیلیکٹڈ حکومت کی نا کامیوں کو پوچھ ہم کیوں اٹھائیں